جو آپ لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں نا ویرائیٹی کیا ہوتی ہے پتنگ 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 آپ کے لئے سب پتنگ ہیں پانچ روپے والی بھی پتنگ ہیں تین روپے والی بھی پتنگ ہیں اور بیس روپے والی بھی پتنگ ہیں تو پتنگ کے اندر اس کی ڈیٹیل کے اندر گھو سب سے پہلے سکھا رہا تھا میں نے کبان ٹھڈا یہ چیز سمجھ گئے زندگی میں دھوکہ نکھاؤ گے لائف کے اندر پتنگ میں یہ اگر ہاتھوں میں چوبے تو دوندار آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اور یہ چوبے گا ہاتھ کے اندر کیونکہ یہ آلریڈی میں بول چکا ہوں بینہ چھلا کبان ٹھڈا ہے لیکن پھر بھی دیکھو کتنی خوبصورت پیٹن ڈلوائیں گے اتنی تیج جائے گی یہ کہیں بھی رکنے والی نہیں ہے اور چھوٹے پیچوں میں لڑاؤ لمبے میں لڑاؤ اوچھے میں لڑاؤ کوئی بھی کچھ بھی نکرنا کھالی آپ کو تنگ ڈال لیں بینہ سیٹ کرے وڑا دینا نوٹ آؤٹ میں ہی سکتا ہوں گی گولی کی ترے ہی جائے گی سیدھی بلکل اور تیج عبا کے اندر تو تم کی ہوگی نا ادھر تو ادھر ادھر تو ادھر راشد بھائی کا مال ویسی بھی انگلیوں پر ڈانس کرتا ہے اور ایک آفر ہو رہے آپ لوگوں کے لیے یہ بے گے چھینچی کا بے گے منجولی ڈالو کے چھے سو آجے گی ادھی ڈالو کے چار سو آجے گی پولی ڈالو کے تین سو آجے گی سارے تین سو بھی آجے گی بھائی اس پیسے کتنے کا بھائی 240 روپے میں بھائی 240 میں ایک بار فیٹ سے پنا چکے راشد بھائی کے پاس اور جیسا کی آپ لوگ کمنٹ آردے بھی آپ کو دیکھاؤ تو یہ لوگ پتنگیں دیکھو ایسا یہ پتنگیں نہیں ہے پتنگیں تو آپ کو دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ملتے ہیں راشد بھائی سے سب سے پتنگیں بھائی بھائی ایک دم بڑیا بلکل بلکل پتنگ کو لیکر کمنٹ آردے میں پاس کہ بھائی پتنگیں دیکھو راشد بھائی کو پتنگیں دیکھا ہے بڑیا بڑیا تردک تھی بڑکتی پتنگ دو میں دکھا دوں گا لیکن آج ایک چیز کا اور کھلا سا کرنے والا ہوں بہت بڑا بہت سے لوگ کے آگے کھلنے والی ہیں پورا انڈیا کے آگے کھلنے والی ہیں کیا بات ہے بہت سے لوگوں کی نہیں کیا کچھ لوگ ایسے بھی بولتے ہیں کہ راشد بھائی کوالیٹی سے کمپریزن جو کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو وہ چیز بتانے جا رہا ہوں اور بہت ہی دیان سے یہ چیز سمجھنا اور سوچنا اور دیکھنا دونوں چیزیں سہم ہیں بس سمجھ کی باتیں کیا باتیں میں نے پتنگ ڈالی تھی کوئی وہی پتنگ میں دوبارہ دکھا رہا ہوں کونسی پتنگ ایک بیگ ہے دیکھو آپ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اب وہ بیگ دیکھتے ہیں آپ خود دیکھ کر بتانے سمجھ کیسی پتنگ ہے یہ لو اور یہ تو آپ نے دکھا چکے ہیں یہ ہی تو تمہاری غلط فیمی ہے سمجھ بھائی یہ ہی تو غلط فیمی ہے یہ آپ لوگوں کی غلط فیمی ہیں ایسے گھر اس میں یہ تم لوگوں کی کیا ہے تم لوگ سوچتے ہو نا یہ تو کلر فول والی پتنگ جو پر نے دکھائیے لاس میں ہاں ہاں مجھے پتا ہے یہ کلر فول والی پتنگ ہے دکھا چکے ہیں یہ پورے انڈیا کے لئے دکھا چکا ہوں میں لیکن اگر اس کو کمپریسین کریں گے تو دو باتیں بولتا تھا میں آج کے دو سال پہلے ایک سال پہلے اور بولی تھی میں نے تو یہ بولتا تھا جو دیسی کی ڈالڈے کی والی بات وہ سامنے آج آ چکا ہے تمہارے کیسے خلتا ہے دیکھو دیسی کی کا ٹیکٹ یہ ہے ڈالڈے کی اچھا فول سائز پونہ فول سائز پونہ ناپ لے ناپلے 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 پونہ ہی دکھایا پنے یار کیوں مجھے لے سمیت بھائی بھائی کی بات مانا کرو جو کیرام وہ سمجھو صحیح میں آپ بھی سمجھو اور لوگوں کو بھی سمجھو جو ان کے طرح چھوڑ ہوتا ہے نا اس چیز سے بچو میرا وہ والا سسٹم نہیں ہے کہ جیسے مو سے بول دیا کم ریٹ کی پتنگ کم ریٹ کی پتنگ اور چودہ پندرہ روپے والی پتنگ دکھا کے اس کو کر دیا سیدھا بھائی ستیس پچیس روپے تلق پتنگ کو لے گئے چودہ روپے کی پتنگ کم ریٹ کی پتنگ پہنی چودہ روپے کی پونی پورے انڈیا کے اندر کوئی لیاکے دکھا دیں چودہ روپے کی پونی ہیں پھل سائز اور پیٹن ہوں best کتنے بی اس پیٹن اب اس کی اوریجنل بتاتا ہوں آپ کو یا آنکہ خولنے کی لیے آپ لوگوں کی لیے بنوائی جس کچھ یہ کانٹیٹی میں لے لے چودہ روپے کی پونی فل سائز کتنے کی چوتہ روپے کی لوگ بھگا دی خریدتے پندرہ پندرہ بیس دیس روپے کی میں چوتہ روپے کی پونی دوں گا اور دیکھو پیٹن چوتہ روپے کی پونی کے دیکھو پیٹن یہ تو سیم بیسے لگ رہے ہیں ایک سے سیم بیسے لگے گا سمید بھائی یہ دیکھو اب اس کی اوریجنل کی جو بات آتی ہے تو تمہارے آنکھیں خودتا ہوں دیکھو میں اچھا اوریجنل کی کتنے کی پونی بتائی چوتہ روپے کی یہ چیز ہوتی ہے دیکھو کوپی اور اوریجنل کا اب یہ ہے اوریجنل اچھا ٹیک ہے یہ ہے اوریجنل اب اوریجنل کوپی کی پیچھان ہوتی ہے دیسی کی ڈال رکھی دونوں سامنے پڑے ہوئے ہیں دونوں چیزیں سامنے کمپریزن کر لو دونوں کا میں نے پیٹن بھی ایک جیزا پٹک دی اگر میں چاہوں اگر راشد چاہے نا تو مکس کر کر کے بیس سکتا ہے کیونکہ وہ بائیس روپے کی ڈال رکھی ہے یہ چودہ روپے کی نکالی ہے چاہے کھولنے کے لیے جتنی کونٹیٹی چاہے بھر لینا راشد سے لے کے اس بار لیکن بات کو سمجھو گے نا تو اندر ڈیٹیل اس کی کیا ہوتی ہے اس چیز کے پیسے ہوتے ہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کبان تھڈڈا بسکا دے ہو دبل چھلاوا اسے بولتے ہیں پیور دیسی کی پندرہ تاریخ تلق کا اوفر دیا تھا لیکن آپ آتے رو جیسے ریٹ آگے بڑھے گی ہم آپ کو بڑھا کے دوں ہوا اس بار میں نے کیا بولا صرف کسٹوموروں کے مجھے مجھے اپنے نہیں کسٹوموروں کے اپنے لیے اب تمہارے مجھے ٹھیک ہے یہ 22 والی ہیں یہ 22 والی کبان تھڈڈا اب آجاؤ اس پر ڈالڈا گی پہ تو ڈالڈا گی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈالڈا کے اندر ہی مکس کر رہا ہے ڈالڈا ڈالڈا ملے گا اس سے نیچے اگر ماں ہوں نا مارکٹ میں تو دس رو بگی بھی لاسکتا ہوں سند کیوں میں کام کے معاملے ہیں اگر میں چاہوں ہوا تو یہ پتنگیں ملا کے بیس سکتا ہوں کمبل سری بات ہے آپ یہاں کھڑے ہو آپ بھی چمک گئے کہ راشد بھائی وہ ہی بلکل میں اگر چاہوں تو کسٹوموروں کے ساتھ ایسا فروڈ بھی کر سکتا ہوں کہ یہ اور یہ مکس کر کر کے بیس سکتا ہوں کسٹومور کو 3 سال تلک پتہ نہیں چلے اگر راشد نے کیا کر دیا مین ہوتا ہے کمان ٹھڈا کمان ٹھڈا ہوتا ہے میں نے ایک چیز بول رکھی ہے اتنا کھاؤ یا اتنا کھاؤ اتنا سا کھاؤ لیکن اچھا کھاؤ اس کو پچاؤ وہ گن کرے گا تو کام ایسا کرو جس وہ لائف ٹائم چلے اور وہ راشد نے چالو کر دیا ہے لائف ٹائم والا کام تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جو آپ لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں پتنگ 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 آپ کے لئے سب پتنگ ہیں پانچ روپو والی بھی پتنگ ہیں تین روپو والی بھی پتنگ ہیں تو پتنگ کے اندر اس کی ڈیٹیل کے اندر سب سے پہلے سکھا رہا ہوں میں نے کبان ٹھڈا یہ چیز سمجھ گئے زندگی میں دھوکہ نکھاؤ گئے لائف کے اندر پتنگ میں یہ اگر ہاتھوں میں چوبے تو دگندار آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اور یہ چوبے گا ہاتھ کے اندر کیونکہ یہ آل ریڈی میں بول چکا ہوں بینہ چھلا کبان ٹھڈا ہے لیکن در بھی دیکھو کتنی خوبصورت پیٹن ماتر چودہ روپے اور یہ اوریجنل اس کا بائیس روپے لیکن کوئی آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئی ویڈیو کور کر رہا ہوں میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں یہ کیا یہ کونسی پتنگ لیا ہے یہ سمیت بھائی کیا بتاؤں لائک ٹیر آپ نے دیکھی تو نہیں بہرحال یہ ہے یہ اپنے بریلی کی پتنگ اور بہت ہی اچھی اور لوچلی پتنگ میں نے بنوائی یہ یہ وہ ہی تو ہے جو آج کرتی ہے گولی گولی پاپیا اسے بولتے ہیں میرچی بڑا میرچی بڑا اسے بولتے ہیں میرچی بڑا اور اسے بولتے ہیں ڈالڈاگی کی مٹھائی ڈالڈاگی کی مٹھائی یہ تو دیکھو میں تو سمجھا رہا ہوں کوئی سمجھا گا نہیں ڈالڈاگی کی مٹھائی اور اسے بولتے ہیں ڈالڈاگی کی مٹھائی اب دیکھو آپ ڈالڈاگی کھاؤ یا دیسی کی کھاؤ اگر خالی پیٹ بھرنے کے ساب سے کھانا ہے تو آپ ڈالڈا سے بھی نیچے آ سکتے ہو اور اگر ٹیکٹ کو آپ کو بڑیا کرنا ہے اور برانڈ آپ کو لگنا چاہیے تو دس کی جگہ چار لے لو لیکن کوالیٹی لو یہ میرا آپ سے مشورہ ہے باقی سب چیزیں ملے گئے آپ کو میرپا اے ٹو زیٹ اور ایک آفر ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بھائی آگیا بھائی چھینچی کا بھائی چھینچی کا بھائی منجولی ڈالو کے چھینسو آجے گی عدی ڈالو کے چھار سو آجے گی پھولی ڈالو کے تینسو آجے گی ساڑھا تینسو بھی آجے گی کتنے کا بھائی اے بھائی 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 میں بھائی بھائی یہ بھی 300 روپے ہیں بھائی 50 روپے جا تھا 300 روپے گا لوجی پتی کا پورا انڈیا میں کوئی نہیں دے گا تمہیں اور راشد دے دے گا لوجی پتی کا بے گا لوجی پتی کا بے گا یہ دیکھو یہ ری لوجی پتی سمید یہ ری لوجی پتی لگا ہے یہ ترشول اسے بولتے ہیں ترشول ترشول اتنی تیج جائے گی یہ کہیں بھی رکھنے والی نہیں ہے اور چھوٹے پیچوں میں لڑاؤ لڑاؤ لمبے میں لڑاؤ اوچھے میں لڑاؤ کوئی کچھ بھی نہیں کرنا کھلی آپ کو تنگ ڈالنے بینہ سیٹھ کرے اڑھا دینا نوٹ آؤٹ میں ہی سکتا ہوں گولی کی ترے ہی جائے گی سیدھی بلکل راشد بھائی کامال ویسے بھی انگلیوں پہ ڈانس کرتا ہے اس بار تو میرے کشتوموروں کے لیے حقیقت بات بتا رہا ہوں میرے دماغ میں فلسل گسی بھی ہے کہ میرے کو ایسا کام کر کے دکھانا ہے میں نے کہا بولا میں تو کھلا بولتا ہوں اور کبھی بھی کسی سے دپکے نہیں رہتا ہوں کوئی بھی ہو ساپ بول رہا ہوں آپ سے آپ لوگوں سے کمائے ہیں نا یہ سیجن آپ کے نام ہے جو بیس ہیار کی شکرات تھی وہ پانچ ہیار پہ لیا ہوں پانچ ہیار پہ لیا ہوں اور لیایا آپ کے سامنے نے دیکھو ایکسامپل چودہ روپے کی پونی فل ملٹی کلر میں اور ساللہ دکاندار کی رہا بیس پیٹا تو بیس نکال دوں گا چودہ روپے میں اور کیا لے ہوگے یار مچھی جان لوگے سال